اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جھا رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائٹ ڈی ایس وی ملک سبتر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے سزائے محبت تو چلیں شروع کرتے ہیں ملک صاحب ادھر کنگنی والا کے باہر کھیتوں میں ایک متروک کون آئے متروک یعنی جس کا استعمال کرنا چھوڑ دیا گیا ہو ترک کر دیا گیا ہو جو بیری والے کون کے نام سے موصوم ہے وہاں بہت سے لوگ جمعیں وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا لگتا ہے اس کونے میں کوئی گھڑ بڑھے کونسٹیبل نے بتایا دو چار دن سے اس کونے کے اوپر چیل کوئے منڈلا رہے ہیں لیکن آج تو حد ہی ہو گئی مردار خور گدوں نے صبحی صبح متروک کونے پر دھاوا بول دیا ہے وقفے وقفے سے کونے کے اندر ان کی آمد و رفت جاری ہے گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کونسٹیبل کی فراہم کردہ سنسنی خیص معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسکورہ کوئے کے اندر مردار خور پرندوں کی اچھی خاصی خوراک موجود تھی اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کونسٹیبل سے پوچھا تمہارے دوسرے دونوں سادہ لباس ساتھی کہاں ہیں وہ بیری والے خو پری ہیں جناب میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنگنی والا جانے کی تیاری کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میں چند مسلح سپائیوں کے ساتھ مسکورہ متروک کونے پر موجود تھا لوگوں کے حجوم کی وجہ سے مردار خور پرندے کونے سے ہٹ گئے تھے ان کی اچھی خاصی تعداد مجھے آس پاس کے درختوں پر نظر آ گئی تھی تھوڑی دیر بعد چودری فرزند علی بھی وہاں آن موجود ہوا مجھ پر نظر پڑتی وہ میرے پاس آ گیا الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا ملک صاحب یہ کیا چکر ہے چکر کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں چودری صاحب میں نے ٹھہرے ویلیجے میں کہاں آپ حسنہ رکھیں ابھی اس راست سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد کو کونے کے پاس سے دور چلے جانے کو کہا وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے ہٹنے لگے تھوڑی دیر کے بعد میں چودری فرزند علی اور مسلح سپاہی وہاں رہ گئے درختوں پر موجود پرندے بے چین دکھائی دیتے تھے اور استراری انداز میں اپنے پروں کو پھڑ پڑانے لگتے تھے میں نے چودری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے مخاطب کیا چودری صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا میں نے کہا میں ایک اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا کیسا اندازہ یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا ہم کوئے سے ہاں سے فاصلے پر آ کر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے چند لمحات ہاموشی سے گزر گئے پھر درختوں پر موجود گدھوں نے اپنی پناہ گاہوں سے پرواز کی اور متروک کوئے کی ٹوٹی پھوٹی مڈیر پر آ کر ڈیرہ جمانے لگے اس کے بعد دیکھتی دیکھتے انہوں نے کوئے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا میں نے چودری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ کے خیال میں کوئے کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا میرا خیال ہے اس کوئے کے اندر کوئی مردار جانور موجود میرا بھی یہی اندازہ ہے میں نے کہا لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا مختلف ہے چودری نے سوالیا نظر سے مجھے دیکھا میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آئیں کونے پر چل کر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اپنی ہمرا آنے والے سپائیوں کو میں نے ہدایت کی کہ وہ ان بھوکے گدوں کو کونے کے پاس سے ہٹائیں وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے پہلے کونے پر پہنچے اور اپنی بندوقوں کی مدد سے گدوں کو وہاں سے بھگانے لگی تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا مردار خور پرندے واپس اپنی عرضی قیام گاہوں پر جا چکے تھے میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر تھانے سے دو ماہر ترین کو پیماں کونسٹیبلوں کو بلا لیا اس کے بعد میں نے چودری سے کہا مجھے چند مضبوط رسوں کی ضرورت ہے کیا آپ کے گاؤں سے ایسے رسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے وہ الچن آمیز انداز میں بولا رسے تو ہر طرح کی مل جائیں گے جناب پر آپ کا ارادہ کیا ہے میں نے کہا آپ کو میرے ارادے کا بھی پتا چل جائے گا پہلے رسے تو منگوائیں اچھا جی چودری نے دور کھڑے ہوئے گاؤں کی افراد کے پاس جا کر انہیں کچھ ہدایات دی میں نے دیکھا اسی وقت دو نوجوان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے چودری واپس میرے پاس آ گیا اور بولا میرا خیال ہے آپ کسی کو کونے کے اندر اتارنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض ہے میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ کر پوچھا وہ جلدی سے بولا مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب آپ قانون کے محافظ ہیں میں آپ کی تفتیش کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا آپ کا اندازہ درست ہے چودری صاحب میں نے گھمبیر لیجے میں کہا میں نے تھانے سے جن دو سپائیوں کو بلوایا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی منگوائی مضبوط رسیوں کے ذریعے اس پرسرار کونے میں اتریں گے میں نے متروک کونے کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کے بعد ہی کوئی اقدہ حل ہو سکے گا چودری کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کونے کے حوالے سے جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ڈر اسے بھی محسوس ہو رہا تھا ایک بات کو میں نے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا اور وہ یہ کہ صفیہ اور امیر علی کے سلسلے میں چودری فرزند علی اور آلیہ بیگم نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے مثال کے طور پر انہوں نے امیر علی اور صفیہ کے بیچ پائیں جانے والے عشقیہ معاملات کو یک طرفہ قرار دیا تھا جبکہ صفیہ جن حالات میں اور جس طرح غائب ہوئی تھی وہ ان کے بیان کی نفیق کرتے تھے میں ابھی تک یہ اقدہ حل نہیں کر پایا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی عام طور پر انسان جب کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی پیشے نظر تین مقاصد ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی اس کا مطلوب ہو سکتے ہیں انسان یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کسی بڑے نقصان سے خود کو بچانا جاتا ہے جھوٹ بولنے کا تیسرا مقصد شان و شوکت کا اظہار کرنا ہوتا ہے چودری اور آلیہ بیگم کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے تھے چودری اور آلیہ بیگم سے متعلق مشہور افواہوں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا میں خیالات کے تانے بانے ملا رہا تھا کہ چودری کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی ملک صاحب امیر علی کے بارے میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی تفتیش جاری ہے چودری صاحب میں نے کون کی جانب دیکھتے ہوئے میں نہیں خیانس لیجے میں کہا چودری کی آنکھوں میں ایک سایا سا لہر آیا اچانک میرے ذہن میں ایک خیال چمکا میں نے پوچھا چودری صاحب آپ کو اس وقت امیر علی کیسے یاد آگیا بس یوں ہی وہ نظر چراتے ہوئے بولا آلیہ بیگم اپنی بیٹی کی جدائی میں چار پائی سے لگ گئی ہے میں نے کہا چودری صاحب میری اب تک کی تفتیش کے مطابق امیر علی اور صفیہ اس زلے سے باہر نہیں گئے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اور آس پاس کے سارے پنڈ بھی ہم نے چھان مارے سمجھ میں نہیں آتا انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا چودری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے مزہ کے رنگ میں کہا چودری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ملک صاحب میں نے کہا وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے ہم نے جتنی باریک بینی سے انہیں تلاش کیا ہے اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور مل جاتے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ کر چودری کی آنکھوں میں جھانکا وہ جلدی سے بولا کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دونوں آپ اس دنیا میں نہیں رہے یہ ناممکن تو نہیں چودری صاحب میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ سراسیمہ لہجے میں بولا میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوں گے ورنہ کہیں نہ کہیں سے ان کی لاشیں تو مل جاتی میں نے کہا چودری صاحب ان کی لاشیں تو ہمیں اس وقت ملتی جب انہیں یہیں کہیں پھینک دیا جاتا ممکن ہے آپ کے خیال کے مطابق واقعی ان لاشوں کو زمین کھا گئی ہو چودری کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کی طرف سے نوجوان رسے لے کر وہاں پہنچ گئے ان کے پیچھے پیچھے میرے مطلوبہ سپائی بھی تھانے سے آ گئے تھے میری ہدایت کے مطابق ایک طویل مضبوط رسے کو ایک نزدیکی درخت کے توانہ تنے سے باندھ دیا گیا رسے کے دوسرے سرے کو کونے میں پھینکا گیا پھر میرے اشارے پر ایک ماہر کوپے ماں پولیس والا اس رسے کی مدد سے کونے میں اترنے لگا میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کونے سے برامد ہوا اور بولا ملک صاحب رسہ کونے کی تے تک نہیں پہنچ پا رہا یا تو رسے کی لمبائی کو بڑھایا جائے یا پھر کسی ٹورچ وحیرہ کا بندبست کیا جائے کیونکہ کونے کی تے میں گھپ پندے رائے فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کر دی گئی چودری نے میرے کہنے پر اپنی حویلی سے جرمن میڈ ٹورچ منگوالی اس دوران میں مسکورہ رسے سے ایک اور رسہ منسلک کر کے اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا گیا پولیس کا ماہر جوان ایک مرتبہ پھر کونے کی اندر غروب ہو گیا باہر موجود تمام افراد سانس روکے کھڑے تھے پانچ منٹ کے بعد پولیس کے جوان نے باہر آ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر سنائی ملک صاحب کونے کی تے میں دو انسانی لاشیں موجود ہیں اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں بتایا ان میں ایک لاش کسی لڑکی کی ہے دوسرا داڑی والا کوئی جواب ہے دونوں کے سر خون آلود اور جسم نوچے ہوئے اور دونوں آپس میں اس طرح لپکے ہوئے ہیں جیسے انہیں خدشہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جدا کر دے گا میں نے سوالیہ نظر سے چودری فرزند کی طرف دیکھا وہ بولا ملک صاحب کہیں وہ دونوں میرا بھی یہی اندازہ چودری صاحب میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے انہیں زمین کھا گئی ہو اس دلدوست سنسنی خیز انکشاف کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد ان دونوں کی لاشوں کو متروک کونے سے باہر نکالا جا چکا تھا اس دوران میں آلیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی کسی نے اسے اس بازیافت کی اطلاع پہنچا دی تھی بیٹی کی اجڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر آلیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی چودری فرزند علی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا آلیہ بیگم نے آتی صفیہ کی لاش کو پہچان لیا تھا امیر علی کی لاش کی بھی تصدیق ہو چکی تھی تھوڑی دیر بعد میں نے سب کو لاشوں سے دور ہٹا دیا اور ان کا معاینہ کرنے لگا امیر علی کے سر پر کسی تیز دھار آلے کے زخم بڑے واضح نظر آ رہے تھے وہ زخم کسی کلہاری یا گنڈاسے یا ٹوکے وغیرہ کے ہو سکتے تھے صفیہ کے چہرے سر اور کندوں پر بھی ایسے ہی کاری زخم نظر آ رہے تھے ان دونوں کے بازو اور ہاتھ بھی کٹے پھٹے تھے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہوں نے حملہ آور کے وار روکنے کی پوری کوشش کیو لیکن ان کی ایک نہ چلیو سر پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے اور کئی جگہ سے کھوپیوں کی ہڈیاں صاف کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی میں نے اُلٹ پُلٹ کر باریک بینی سے دونوں لاشوں کا معینہ کیا ان کے ہاتھ چہرے اور سروں پر جمع ہوئے خون کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موت واقع ہوئے کافی دن گزر چکے تھے مردار خور پرندوں نے ان کے مردہ اجسام پر جو تبعہ ازمائی کی تھی وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی موسم سرما کی وجہ سے ان کی لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی اور شاید اسی لیے گد وغیرہ خاصی تاقیر سے ان تک پہنچے تھے اگر موسم گرمہ ہوتا تو ممکن تھا بہت جلد فضا تافن سے آلودہ ہو جاتی اور کئی روز پہلی اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہوتا میں نے ضروری کاروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے زلعی اسپتال بھیجوا دیا اور خود چودری کے اسرات پر اس کی حویلی میں آ گیا آلیا بیگم پچھاڑیں کھاتے کھاتے بے ہوش ہو چکی تھی ہم سے پہلے اسے حویلی میں پہنچا دیا گیا اور اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا معاینہ کر رہا تھا ڈاکٹر نے صدمے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے آلیا بیگم کو ایک سکون آور ٹکہ لگایا اور تسلی تشفی دے کر واپس چلا گیا ہم حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو چودری فرزند علی نے مردہ لیجے میں کہا ملک صاحب یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکل آیا ابھی تو آگے دیکھیں چودری صاحب میں نے سنجیدہ لیجے میں کہا کون کون سا نیا معاملہ سامنے آتا ہے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھوڑی دیر بعد میں نے دھیمیں لیجے میں کہا چودری صاحب یہ موقع تو ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھنا چاہتا چودری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بوجل انداز میں بولا کس قسم کا ذاتی سوال مالک صاحب اس وقت بیٹھک میں میرے اور چودری کی سوا اور کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا میں نے آپ کے اور آلیہ بیگم کے بارے میں کچھ باتیں سنیے اوہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کیا کیسی بات ہے جناب میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے آپ آلیہ بیگم سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو یہ بات کس نے بتائیے اس بات کو آپ چھوڑیں میری بات کا جواب دیں وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی افواہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور حقیقت کیا ہے میں نے سوال کیا حقیقت یہ ہے ملک صاحب کہ آلیہ بیگم میرے مرہوم دوست کی بیوہ ہے اس کا خیال رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے اور جہاں تک لوگوں کے کہنے کا تعلق ہے تو کسی کی زبان کہاں تک پکڑی جا سکتی ہے لوگ تو باتشاہوں کو بھی پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں بجا فرمایا آپ نے میں نے ٹھیرے ہوئے لیجے میں کہا مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا چودری صاحب کہرائی ہو تو پربت بنتا ہے جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی یعنی میں یقین کرلوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ کو شبہ کیوں ہے وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا میں نے کہاں چودری صاحب معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اور آلیہ بیگم نے بہت سے حقائق مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے کیسے حقائق امیر علی اور صفیہ کے تعلقات کے سلسلے میں حقائق چودری بولا ملک صاحب آپ کھل کر بات کریں تو اچھا ہے چلے کھل کر بات کر لیتے آپ نے اس حقیقت کا انکار کیوں کیا کہ امیر علی اور صفیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے وہ یک طرفہ محبت تھی چودری جلدی سے بولا صفیہ امیر علی کو پسند نہیں کرتی تھی جبکہ حالات ہوگا کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آپ ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ چکے ہیں کہ آپ بھی آپ میرے خیال کی تردید کریں گے میں اس وقت کسی تصدیق یا تردید کی الجن میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب اس واقعے نے مجھے احسابی طور پر بہت بری طرح متاثر کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے تائیدی لیجے میں کہا آپ کی حالت سے اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہو رہا ہے ویسے آلیہ بیگم کی حالت خاصی تشویش نہ آکے وہ ایک دم چونک گیا پھر بولا ملک صاحب آپ نے ایک بات نوٹ کی کون سی بات وہ بولا آلیہ بیگم اس وقت میری حویلی میں موجود ہے اس حویلی میں جہاں میری تین عدد بیویاں پہلے رہ رہیں آپ عورتوں کی نفسیات اور فطرت سے آگاہ ہوں گے اگر آلیہ بیگم سے میرے کسی بھی قسم کے مراسم ہوتے جو بعد ازان شادی پر ختم ہو سکتے تھے تو میری بیویاں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی بات میں وزن تھا میں نے کہا چودری صاحب میں نے ایک بات کی تصدیق کے لیے آپ سے نجی قسم کا سوال کیا تھا اگر آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہم وہ معتدل لیجے میں بولا کوئی بات نہیں آپ تو اپنا فرض پورا کر رہے میں نے کہا چودری صاحب مجھے پتا چلا تھا کہ جس روز امیر علی اور صفیہ لا پتا ہوئے تھے اس سے دو دن قبل یعنی جمعہ تیرہ دسمبر کی رات کو آپ آلیہ بیگم کے گھر میں موجود تھے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں موجود تھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے کھانے پر مدود تھے میں نے کہا اور آلیہ بیگم نے اس رات امیر علی کو بھی اپنے گھر بلا لیا تھا سکا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلیہ بیگم نے اس رات آپ کی موجودگی میں امیر علی کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اسے سمجھاؤں کس سلسلے میں یہی کہ وہ صفیہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے میں نے پوچھا پھر آپ نے امیر علی کو سمجھا دیا تھا کوشش تو میں نے کی تھی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری کوشش شرائے گاں گئی تھی میں نے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ اس رات وہاں کچھ تلخی بھی ہو گئی تھی آلیہ بیگم نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن سے امیر علی کی تسلیل کا پہلو نکلتا تھا میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی چودری پہلو بدلتے ہوئے بولا آپ کو کسی نے غلط انفرمیشن دیئے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ اس رات آلیہ بیگم نے خاص طور پر امیر علی کو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے اس کی بیستی کر سکے بلکہ اس نے کھل کر اپنے آزائم کا اظہار بھی کیا تھا میں ایک بار پھر یہی کہوں گا ملک صاحب کہ آپ کو کسی نے میس گائیڈ کیا اب اس کی حالت خاصی سنبھل چکی تھی اور لبو لیجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا میرے خیال میں آپ کو یہ سب خوش بابا بشیرہ کی گھر والی مختار بی بی نے بتایا ہوگا وہ آلیہ بیگم سے بہت بیر کھاتی ہے حاصل طور پر جب سے آلیہ بیگم نے صفیہ کے رشتے سے انکار کیا تھا میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہ معلومات کس نے فرام کی ہیں آپ نے ان باتوں کی تردید کر دیئے میں آپ کے جوابات کو یاد رکھوں گا میں نے آپ کو سب خوش ٹھیک ٹھیک بتا دیا ملک صاحب وہ بولا آگے آپ کی مرضی ہے یقین کریں یا نہ کریں میں نے کہا ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو تفتیش کی کسوٹی پر پرکتیں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں ملک صاحب وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا امیر علی اور صفیہ کی روپوشی کا معاملہ تو حال ہو گیا اب آپ کو ان کے قاتل یا قاتلوں کی تلاش یہ دورے قتل کی واردات ہے جناب میں نے کہا اور یہ واردات آپ کے گاؤں میں ہوئی ہے اس لیے میں اپنی تفتیش کا آخاز آپ ہی سے کروں گا میں حمد انگوش ہوں میں نے پوچھا جوڑری صاحب آپ کے خیال میں یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہوگا میں اس بارے میں خیال آرائی کرنے سے معذور ہوں وہ معذرت خانہ انداز میں بولا میرے حساب سے اس گاؤں میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا آپ کا مطلب ہے ایک قاتل یا قاتلوں کا تعلق کسی دوسرے گاؤں سے تھا وہ میرے سوال پر سٹ پٹا گیا جلدی سے بولا میرا یہ مطلب نہیں جناب دیکھیں نا جی جہاں انسان کے سو دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا ایسا کوئی دشمن یہاں موجود نہیں جو ان کے خون میں ہاتھ رنگنے کو تیار ہو جائے میں نے کہا چوڑری صاحب اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ ان دونوں بدقسمتوں کے خون میں کسی نے اپنے ہاتھ رنگ لیے یہ وردات اسی گاؤں میں ہوئی ہے لہٰذا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ قاتل یا قاتلوں کا تعلق اسی گاؤں سے ہوگا آپ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں وہ تذب سب میں نظر آنے لگا میں نے پوچھا آپ کو کسی پر شک کہ چوڑری صاحب میری نظر میں ایسا کوئی مشروب بندہ نہیں ہے ملک صاحب ہو سکتا ہے آلیا بیگم اس بارے میں کچھ جانتی ہو میں نے خیال ظاہر کیا میں ان کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں ذرا معلوم تو کریں ان کی طبیعت اب کیسی ہے چوڑری اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے حویلی کے اندرونی حصے میں گیا اور آ کر بتایا کہ وہ خواب آور ٹیکے کے زیرے اثر سو رہی ہے اور کسی قسم کا بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے میں نے چوڑری سے کہا چلیں ان کا بیان کل ہو جائے گا اب کل ان کو لے کر تھانے میں آ جائے چوڑری نے چلتے چلتے آس پاس کے گاؤں کے چند جرائم پیشہ افراد کے نام بھی مجھے نوٹ کروا دیئے اور کہا آپ سرائن بندوں کو بھی چیک کریں میں دل میں چوڑری کی ہماکت پر ہس پڑا لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا واضح طور پر اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا میں کنگنی والا کو اپنی تفتیش کا مرکز بناو ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے گاؤں میں کسی مشکوک فرد کا وجود نہ پایا جاتا ہر گاؤں میں لوفر اور باش کنڈے اور جرائم پیشہ افراد پائے جاتے لیکن چوڑری کو اپنے گاؤں میں ایسے افراد نظر نہیں آئے تھے اور اس نے مجھے ات گت کے گاؤں میں پائے جانے والے مشکوک افراد کو چیک کرنے کا مشورہ دیا تھے بہت بہت شکریہ چوڑری صاحب میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں پہلی فرصت میں اس کے مشورے پر عمل کروں گا پھر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اگر آپ کے علم میں کوئی حیر معمولی بات آئے تو فوری طور پر مجھے مطلع کریں آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب وہ جلدی سے بولا قانون کی مدد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی میں چاہتا ہوں آپ صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کو جلد اس جلد کیفرے کردار تک پہنچا دے اور امیر علی کے قاتل یا قاتلوں کو یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے صرف صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کا ذکر کیا تھا وہ میرے اس سوال پر کچھ گڑ بڑا گیا وساحت آمیس لیجے میں بولا میرا مطلب تھا دونوں کے قاتل یا قاتلوں کو آپ فوری طور پر گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دے خدا آپ کی زبان مبارک کرے جوزی صاحب اور میں حویلی سے نکل آیا تھانے پہنچتی میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنی تفتیش کا مرکز و مہور کنگنی والا ہی کو بناؤں گا لیکن نہائیت خفیہ انداز میں چودری کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا چودری فرزند علی کو بے خبر رکھ کر کوئی کام کی بات معلوم کی جا سکتی تھی میں چودری کی طرف سے خاص سا مشکوک ہو چکا تھا تھانے میں آکن میں نے سب سے پہلے سادہ لباس پولیس ایلکاروں کو اپنے کمرے میں بلا لیا جن کی ریوٹی میں نے کنگنی والا کی نگرانی پر لگائی ہوئی تھی امیر علی اور صفیہ کی لاشوں کی برامدگی کے بعد میں نے انہیں واپس تھانے بھیج دیا تھا انہیں دوبارہ کنگنی والا روانہ کرنے سے پہلے میں نے نئی صورتحان سے آگاہ کر دیا اب ان میں سے ایک کو کنگنی والا کے اندرونی معاملات کو دیکھنا تھا اور باقی دو کو صرف اور صرف چودری کی حویلی پر نظر رکھنی تھی خاص طور پر چودری فرزند علی اور علیہ بیگم کی کڑی نگرانی کرنا تھی دوسری صبح میں نے ایک کونسٹیبل کو موزہ سمڑیال روانہ کر دیا تاکہ امیر علی کے ورسہ کو اس علمناک ثانحی کی اطلاع دی جا سکے اس کے بعد تازہ ترین صورتحال کی ریپورٹ تیار کرنے لگا ریپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے اس پی علاقہ اور ڈپٹی کمیشنر کو بھیجوا دی اس ریپورٹ میں میں نے اپنی اب تک کی تمام کارکردگی کو تفصیل سے بیان کیا تھا اسی دوپہر پاس مارٹم کی ریپورٹ بھی آ گئی پاس مارٹم کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مقتول امیر علی اور مقتولہ صفیہ کی موت اتوار پندرہ دسمبر کی صبح پانچ اور چھے بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی موت کا سبب وہ کاری ضربات تھی جو کسی تیز دھار آلی کی مدد سے ان کے سروں پر لگائی گئی تھی میڈیکل ایگزامینر کے مطابق مقتولین کے جسم پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات کا تعلق کسی تیز دھار کلہاری یا گنڈاسے وغیرہ سے تھا قاتل نے بڑی بے دردی سے ان کے سروں کو نشانہ بنایا تھا پاس مارٹم کی ریپورٹ میں ایک ایسی بات درش تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بات یہ تھی کہ امیر علی اور صفیہ کی جسموں پر پائے جانے والے تمام خطرناک زخموں کا تعلق ایک ہی اتھیار سے تھا یعنی ان پر ایک ہی آلہ قتل سے شدید وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ان دونوں کا قاتل کوئی ایک ہی شخص تھا میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور واقعات کی کڑیاں خود بخود مل رہی تھیں آلیہ بیگم کے گھر چودری فرزند علی کا آنا جانا تھا اور یہ بات پورا گاؤں جانتا تھا یہی وجہ تھی کہ کوئی شخص آلیہ بیگم یا صفیہ سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ قاتل جو کوئی شخص بھی تھا وہ یا تو اتنا طاقتور تھا کہ چودری کی مخالفت مول لینے کا حوصلہ رکھتا تھا یا پھر اس سے کسی طاقتور شخص کی پشت پناہی حاصل تھی ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ کسی دل جلے عاشق کا کارنامہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نامراد عاشق جو صفیہ کو چاہتا ہو اور امیر علی کو اپنا رکی بے روسیا سمجھتا ہو مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے امیر علی کے ساتھ صفیہ کو کیوں ٹھکانے لگا دیا ایک بات یقینی تھی کہ صفیہ امیر علی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ تیش شدہ پروگرام کے تحت فرار ہو رہے تھے کہ قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنی کسی بدخواں کے ظلم کا شکار ہو گئے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ان کی تاک میں رہتا ہو اسی کسی طرح ان کے پروگرام کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے موقع دیکھ کر کلیجہ تھنڈا کر لیا میرا ذہن جس تیزی سے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا اس سے مجھے امید تھی کہ بہت جلد میں امیر علی اور صفیہ کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا اگلے روز چودری فرزند علی آلیہ بیگم کو تھانے لے آیا میں نے آلیہ بیگم کا تفصیلی بیان دوبارہ نوٹ کیا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی یوں لگتا تھا جیسے چودری اسے پڑھا کر لیا دونوں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں تھا چودری کے رخصد ہونے کے آدھا گھنٹے بعد مقتول امیر علی کا چھوٹا بھائی کبیر علی اپنی ماں برکت بی بی کے ساتھ دل گرفتہ حالت میں تھانے پہنچ کیا برکت بی بی اپنے جوان سال بیٹی کی لاش حاصل کرنے آئی تھی اس کی آہزاری دیکھ کر میرا دل خون ہو گیا میں نے خصوصی دلچسپی لے کر امیر علی کی لاش کو جلد از جلد سمڑے آل بھیجوانے کی انتظامات کر دیئے اس سے زیادہ میں اس بدنصیب عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا مجھے اپنی بیبسی کا اندازہ تھا میں اپنی بھرپور سلائیتوں کو پروہکار لاکر بھی امیر علی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنے دل میں امیر علی کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کا پختہ عظم کر لیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی عملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں خوش رہیں شادہ آباد رہیں ہستے مصبراتے رہیں اللہ حافظ سالانے گے بان